بھارتی اپ مہادویپ پر ریلوے آگمن کے ترنت بعد کولکاتا کو دلی سے جوڑنے کے لیے ایسٹ انڈین ریلوے کے پریاس میں علاہباد میں یمونہ پر بنا پل ایک محتوپورن کڑی تھا نینی اور علاہباد کے بیچ اس کا ستھان 1855 میں ہی تیہ ہو گیا تھا ودروہ کے بعد 1869 میں واسطوک کارے شروع ہوا اور دلی ہاورا کو جوڑنے کے لیے سبلی مکہ ابھیانتہ کے مارگدرشن میں 15 اگست 1865 کو پل کھولا گیا ورشت جنسنپرک ادھکاری امیت مالویہ نے شنیوار کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس پل کی لمبائی 3150 فیٹ 960.12 میٹر ہے اس میں 200 فیٹ کے 14 اور 60 فیٹ کے دو سپین ہے پل کے اوپر ریلوے لائن ہے اور نیچے سڑک ہے اسے انجینئر رینڈیل نے ڈیزائن کیا تھا نیچے کی نیم کی گہرائی 42 فیٹ تک ہے اور نچلے جلستر سے گرڈر کے نیچے کی اونچائی 58.75 فیٹ ہے گرڈر کا وزن 4300 ٹن ہے انمان ہے کہ اس میں قریب 2.5 ملین کیوبک فیٹ چنائی اور اینٹ کا کام کیا گیا تھا اس پل کی ایک انوٹھی وشیشتہ اس کا تیرہواستمب ہے جس کا آکار ہاتھی کے پیر کے آکار کا ہے پی آروں نے بتایا کہ ڈی ایف سی سی آئی ایل دوارہ یمونہ ندی پریہ گراج پر بھی ایک الیکنی سٹیل پل بنایا گیا ہے یمونہ ندی پر اور پریہ گراج میں سب سے لمبا پل 1034 میٹر ڈی ایف سی سی آئی ایل دوارہ بنایا گیا تھا یہ ایسٹرن ڈیڈکیٹڈ فریٹ کوریڈور کا سب سے لمبا پل ہے اور اس میں 17 سپین 34 گرڈر ہیں ڈبل لائن ٹریکٹ بنایا گیا تھا یہ بھارت کے پوروی حصے کو اتری حصے سے جوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ بھاری مال، کھنیجوں کی آواجہی ہو سکے اور سرکشت سچارو ٹرین سنچالن ہو سکے انہوں نے بتایا کہ یہ سب 2016 میں 1034 میٹر لمبے دو طرفہ پل کے نرمان کے لیے سرویکشن کے ساتھ شروع ہوا تھا اور کوفر ڈیم ویدھی اور کیسن تقنیق 45-50 میٹر کی گہرائی کے ساتھ 9 میٹر ویاس والے 18 کون کی نیم کی مدد سے بنایا گیا تھا ساتھ ہی اس کے کھمبوں کی اونچائی 12.4 میٹر سے لے کر 16.4 میٹر تک تھی 9,520 میٹرک تن وزن والے سبھی 34 گرڈر سو دیشی ہیں اور بھارت میں بنے ہیں جس سے یہ سنرچنا کا ایک اُلےکنیہ ٹکڑا بن گیا ہے یہ ایک بھوشون مکھی پل ہے جس سے ندیوں کو جوڑنے والے کارگو موومنٹ کے لیے سطح اور جل مارک پریوہن کی سمبھاونا کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے جس سے بھارت ایک لوجسٹک ہب بن جائے گا اور آتمنر بھار بھارت بنے گا اس کے اشتدم اُپیوگ سے لوجسٹک لاغت کو کم کرنے کا اُددیش پر بھاوی ہوگا